ہلو ای بری بارن ویلکم ٹو مائی چینل دیپک دیا فننا و لاؤکس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ابھی میں بنا رہی ہوں سوجی کا حلوہ دیا کے لیے دیا نے آج ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کا سوجی کا حلوہ کھانا ہے پہلے تو بول رہی تھی گاجر کا حلوہ کھانا ہے تو میں نے کہا گاجر کا حلوہ تو پوسیبل نہیں ہے سوجی کا حلوہ ضرور بنا دوں گی جس کے لیے میں نے کڑائی گیس پہ چڑھا کے اس میں تھوڑی سی سوجی ایڈ کی ہے بکوز اسی کے لیے بنا رہی ہوں صرف مجھے نہیں کھانا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سوجی کا کلر جو ہے almost change ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ تھوڑا سا ہے نا تو بس جلدی جلدی سے سوجی بھن بھی گئی ہے تو ابھی اس میں ہم کیا کریں گے ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر جلدی سے دیسی کی کیونکہ کڑائی بیسے نا کافی کرم ہو چکی ہے اور تھوڑا سا بھی اس کو چلائے بینا چھوڑانا تو جلنے کا ڈر ہے مطلب ایکسٹرا تھوڑا سا ڈاک کلر ہو جائے گا جو اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پر میں نے جلدی سے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو تین چمجھ گھی زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کو تھوڑا سا گلے میں کچھ کچھ کی پرابلم رہتی ہے دیا کو تو یہاں پر ابھی اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی کافی سارے لوگ دودھ ایڈ کرتے ہیں بہت دیسی کی دودھ یہ سارا کمبیریشن جو ہے دیا کو پسند دیا ہے مجھے بھی پسند دیا ہے تو ہم شروع سے پانی ہی ایڈ کرتے ہیں آپ چاہو تو وارم وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہی والا سہی رہتا ہے تو یہاں پر میں نے ریکوائرمنٹ کے حساب سے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی اس کو تھوڑی دیر ایسی ہی پکائیں گے پھر تھوڑی دیر بعد دکھاؤں گی ہلوہ کیسا سا ہو گیا ہے تو تھوڑا بہت ہلوہ جو ہے ہمارا بن چکا ہے تھوڑا بہت ابھی پورا بننا باقی ہے تو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے چینی چینی ضروری ہے فک ہلوہ تو بلکل کسی کو پی پسند نہیں آنے والا ہے تو شگر اس میں میں نے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایڈ کر دی ہے اور ابھی دیکھئے جب ہمارا ہلوہ تھوڑا سا اور پک گیا تو کیسے لگ رہا ہے اب لگ رہا ہے نا کہ ہاں ہلوہ ہے یہ تو ہلوہ ہمارا بن ہی چکا ہے اور موسٹ میں اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ایڈ کر دوں گی جیسے کہ تھوڑے سے کاجو اور تھوڑے سے بادام یہ دونوں چیز میں ایڈ کر رہی ہوں چیرون جی بھی تھی میرے پاس کشمش بھی تھی لیکن یہ دونوں چیز دیا نہیں کھاتی ہے پستہ بھی تھا وہ بھی یہ پسند نہیں کرتی تو آپ لوگ بھی آجئے ہلوہ کھا لیجئے ہمارا سوجی کا بن کے تیاد ہو چکا ہے ابھی مجھے دیا کو سکول سے لے کر آنا ہے جس کو لانے میں سے دس منٹ ہے تو فٹا فٹ سے اپنی چہرے کی حالت تھوڑا سا صدھال لیتے ہیں فیس واش کر لیتے ہیں اور آج کل جو میں فیس واش یوز کر رہی ہوں میں بہت سے بہت جاندہ ہمپی ہوں وہ ہے یہ نیوٹ کا گوٹ ملک فیس واش آپ کو پتہ ہے گوٹ ملک جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے بھی ہمارے ہیئر کے لیے بھی اور ہمارے فیس کے لیے بھی اور اس کے کافی سارے فائدے ہیں جو آج کل میں لے رہی ہوں آپ لوگوں کے سنگ بھی شیئر کر دیتے ہوں اچھے تھے ڈیٹیل میں پٹا پٹ سے یوز کرتی ہوں اور دیا کو لینے جاتی ہوں کب تک آپ دیکھ لیجئے اس کے فائدے سو فرنڈ بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے پیکیجنگ کی پیکیجنگ جو ہے نیوٹ کے گوٹ مل پریمیم فیس فوش کی کافی زیادہ لگزیریس ہے سب بھی پروڈکٹ کی اس کے اچھے پیکیجنگ ہوتی ہے پیکیجنگ کی میں دیوانی ہوں اس کو اگر ہم اس طریقے سے اوپن کریں گے تو یہ دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں ایک کارڈ ملے گے جس میں ساری اس کی ڈیٹیل مینشن ہے اس کے انگریڈینٹ اس کے فائدے سب کچھ سب کچھ مینشن ہے اور یہاں پر سب سے اچھی چیز مجھے پتہ کیا لگتی ہے سب ہی پروڈکٹ کے ساتھ کچھ اس طریقے کے پاؤچز جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں میچنگ میچنگ وہ بھی نا کلر کمبینیشن دیا رہتا ہمیشہ اور اس کے سنگ مطلب یہ جو پاؤچ ملتے ہیں اس میں آپ اس کو فیس واش کو رکھ سکتے ہو یا پھر کچھ اور چیچے بھی اس میں رکھ سکتے ہو کافی سپیشیس ہے اور یہ رہی ہماری فیس واش کی بوٹل جو کچھ اس طریقے کی ہے کافی اچھی پلاسٹک بوٹل میں ملتا ہے یہ آپ اس کو ٹرابل کے وقت پہ لے جا سکتے ہیں سو فرینڈ یہ جو نیوڈ کا گارٹ میر فیس واش ہے یہ نیچرلی لوڈڈ ہے with alpha hydroxy acid جو کی ریموو کرتا ہے ہماری چہرے کی گندگی کو ایک دم کلیر بنا دیتا ہے جو ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں نا ان کو بھی بڑی تاریقے کا گلو دیتا ہے چہرے پر سو فرینڈ یہ جو ہماری سکن کو اچھے سے موسٹرائز کرتا ہے پورا دن ہماری سکن جو ہے ڈیپلی ہائیٹریٹ رہتی ہے اور آپ کو پتا ہے گارٹ میر پر جو ہے کیپریک کیپریک ایسید ہوتا ہے جو ورک کرتا ہے نیچرل ایٹی میکروبال ایجنٹ جو ہماری جو سکن کے سائنس آف ایجنگ کے سائن ہوتے ہیں اس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے ان کو ہونے نہیں دیتا بائی نیچرلائز اور نیود گارٹ میل فیس واش help promote growth of new skin cell as it contain vitamin A B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D and E as well as mineral like potassium magnesium and selenium so میں تو آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گے as a daily skin care آپ نیود کرتا ہے all skin type کو man ہو کو use کر سکتا ہے اور especially اگر آپ کو skin problem ہے جیسے کی eczema psoriasis and acne free radical کی تو آپ اس کو ضرور use کی جی آپ کو کافی اچھا result ملے گا میں تو اس کی packaging کی بھی فین ہوں سج بتاؤ وں تو مجھے packaging اس کی بہت کمال کی لگتی ہے اور اگر آپ لینا چاہتے تو link میں نیچے description box میں provide کر ہوں گی آپ link پہ klik کر کے easily اس کو buy کر سکتے ہو اور اچھے اچھے چیزیں آپ لوگوں کو time to time میں شیئر کرتی رہتی ہوں تو اس میں سے یہ بھی ایک best product ہے جس کو لینا تو بنتا ہے اگر آپ کو اپنی skin سے بہت زیادہ پیار ہے تو سنڈے تھا سنڈے چھٹی آج منڈے کو گئی اور دیکھ نا اب پھر دوبارہ چھٹی ہوگی رکشہ بندن کی لنچ کیا تھا لنچ سونا کا اور دیو کا سیم ہو گیا تھا جیم پراتھا دیا تھا پراتھا تو این نو سا بچ رہا ہے جیم تو بچ رہا ہے بسکٹ ہوگی تم دھیرے دھیرے کھاتی ہو چیزیں آہ ٹیٹ ٹیٹ کھاتی ہو مجھا نہیں پاتا کیا کہ تم کیسی ہو اور کتھی کوپی میں واق ہوا تھا جو ٹائی دیکھو بیگ میں ٹائی کوپی کھا ہے کوپی بھارت نکال کے رگ دی کیا نیٹو ایک بھی کوپی نہیں ہے نیٹو وہ نہیں دیکھ ڈریس کے ساتھ رکھئے تو اس کے آج میں ڈریس واش کر دوں گی پھر سے شرٹ تو کاری دوں گی سکٹ کروں نہ کروں بلکہ یہ کہہ رہی ہے میں سکٹ پر کسی نہ پیر رکھ دیا تھا تو دونوں ہی چیٹ کر دوں گی ایک بھولی انگلیش میں جی اور ایپ کرایا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں کیا کرایا ہے نام کیوں نہیں لکھتی تمہاری مہنم کو آپی پی آگے میں لکھ دوں گی چلو what comes before what's come after اور what's come before ٹھیک ہے چلو آرام سے کر لے نا کلتے چھٹی ہے ہلوہ کھالو ہلوہ کھالو ہلوہ اور بھی خوب ہے کیا ہے کچھ یہ بوکس ہیں یہ تو ارے ممی میں نے کرایا تھا بیٹن ہاں یہی تو لیکنہ چاہ رہی ہوں میں نے بھرکے بھیلی یہ کرایا تھا یہ کرایا تھا یہ ناین اور یہ ناین کب کرایا ہے ڈیٹ تو لیکھی نہیں وہ ہی تمہاری میں ہم نے آج کرایا تھا کل کرایا تھا چلو پوئی نہیں کھومبک لکھا ہوا تو کرا دو ہی ڈیٹ تو مینشن ہے نہیں ہلوہ ہمیں نہیں ٹھوڑی دیویں ٹھوڑی دیویں میں نے پہلے بولا تھا میں نے پہلے بولا تھا اللہ کیا سکتeredی تاغیدی نے جائے گی شیفز سمربان واتی کی مم نے میں نے دیڑے کو سمربان واتی کا ہمممد بالدکھا جاتا ہمممد بالدکھا جاتا یہ سب کو فوٹو دکھایا جارہی ہے اس میں ان کی پورس ڈیٹ کی جو فوٹو ہیں سمربان کی اور اس کے جو ہونے والے حضبنڈ ہیں اس کی سب کو دکھائے جاری ہے مامی کو دکھائی اس نے بڑی نانی کو دکھائی نہیں بڑی نانی کو نہیں دکھائی ماما کو تو دکھائی کونسی تنی ماما کو سب کو دکھائی جاری تھی لڑکی ہے اتنی خوش ہے مامی میں نے ان کو دکھائی تھی کس کو نبودیدی کو نبودیدی کو بھی دکھائی تھی میرے پھون تو کم میں لے جاتی اس کو میرے پھون کو لک پتا چل گیا چونکہ بہت ہی غلط بات ہے میں چینج کروں گی میں چینج اس لئے نہیں کرتی پاپا نے ڈالے ہوئے ہیں میرے پر میں بھی میں نے وہ ہی ڈال دی جو پاپا ہاتھ پسند کرتے تھے جو پاپا نے ڈال لکھتے تھے میں اس لئے چینج نہیں کرنا چاہتی سب کو بتا جائے نا ماما یہ بات نہیں 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 ماروں گی میں میں پٹائی کر دوں گی بس سمجھ گئے پاپا پیچھے سے دیکھنا ہے چیتی پاگل لڑکی ہے اسکول میں دیکھتی میری یاد آتی ہے چھٹی کر لیا کرو پی روچ میری یاد آتی ہے یہ بات تو بڑی جلدی مان لے گی بیٹھ کے روچاتا ہو پی اس میں سب بلنچ نکال دو پی بہت رہا ہے کہ چھٹی ویسی ہے جاؤ کچھن میں رکھا ہو چلو 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 گو 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 تو ملتی ہو تھوڑی دیر میں اس کی ڈریس وغیرہ جو آپ واش کر لیتی ہوں کھانا تو اس کو ابھی تھوڑی دیر میں کھانا ہے کیونکہ ابھی کتنے تب تک کیلئے بائی بائی تب تک کیلئے بائی بائی چلو آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے مجھے بہت ایریٹیٹ کر رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے گھر سے آواز بہت بری لگ رہی ہے میرے کو سچ میں عجیب سی بہار آتی ہے ویسے گھر کے اور آج گھر کے اندر سے آ رہی ہے کس چیچ کی ہوتی ہے پلیز بتائیے کہ مجھے کامنٹ کر کے بہت ایریٹیٹ کر رہی ہے مجھے اور میں ابھی یہاں پر مشین لگا رہی ہوں اور دو چار کپڑے اور سے تو میں نے کہاں چلو مشین لگا لیتی تھوڑا سا ہی پانی ڈالوں گے اس میں اور باقی بچے پانی میں میں جو ایر ڈسٹنگ کے کپڑے اور ڈور میٹس ہوگیارہ سب ڈال دوں گی اچھے سے سب چھل جائیں گے تو اندر سے لے کر آتی ہوں سب اور جو دیا کے ڈریس ہے وہ ساتھ میں کچھ اپنے کپڑے کچھ دیا کہ کپڑے اور بس مشین لگا دوں گی تو پیار کا ٹائم ہو رہا ہے دو سوا دو بچے ہوں گے اس ٹائم پر تو میرا اس ٹائم پر کام کرنے کا بڑا آمن کرتا ہے اس ٹائم پر صبح صبح نہیں کرتا لیکن صبح صبح جیسے دیا اسکول جاتی ہے تو ایک اس ٹائم زلدی سی ہوتی ہے کہ چلو کام ڈیپ ڈالو اور ٹائم لی کام ہو بھی جاتا ہے ساڑے آٹ پہنے نو بجے تک ٹائم لی ہو بھی جاتا ہے لیکن ابھی جیسے اس ٹائم کا جو وقت ہوتا ہے دوپیار کا میں من سے کام کرتی ہوں اس ٹائم تو کرنے ہوتا ہے تو کرتی ہوں ابھی اس ٹائم من سے کرتی ہوں تو صرف میں نے ڈال دیا ہے اور میں جو ہے کپڑے بھی اس میں ڈال دوں گی بہت ہی تھوڑا سا پانی کیا ہے میں نے زیادہ پانی ویسٹ نہیں کروں گی اور صبح بھی میں نے بیٹ شیٹ وغیرہ لگائی تھی دوئی تھی سوفے کے کور دوئے تھے تو مشین یہی پر سیٹ کر دی تھی اور نیچے جو ہے کپڑے ڈالنا تھوڑا میرے لی ایزی سا ہو گیا نا تو من بھی کرتا ہے کپڑے دونے کا پہلے سوچتی تھی آر اوپر جانا پڑے گا تو اس چکر میں کپڑے دیر ساری کھٹے کر لیتی تھی میں اور میں اس کو پتا ہے کیوں ڈاٹ رہی تھی اس نے اپنی جو شیٹ ہے اس کے کولر پر سٹار بنا رکھے تھے پین سے تو اس کے لئے میں اسے ڈاٹ رہی تھی مجھے دیکھتے ہی گصہ آگیا تو سچ میں ایسے ایسے کام نا میرے کو بہت برے لگتے ہیں کام بڑھانے والے کام ہوتے ہیں صبح صبح میں نے اس کے ہاتھ پہ بھی دیکھا جب میں اسے نلا رہی تھی اس نے خوب سارا پین سے ڈیزائن وغیرہ بنا رکھے تھے ٹیٹو بنا رکھے تھے اپنے ہاتھ پہ اور ابھی آگئی ہے فروٹی پیتی ہوئی میں نے اپنی وجہ سے رکھی ہوئی ہے کچھ چیزیں گھر میں جیسے میرا اس ٹائم پر طبیعت ٹھیک نہیں رہا تھا تو ممی گیتی ہے کچھ نے کچھ چیزیں ایسی رکھے رہا کر تو یہ ختم کر دیتی ہے اس طریقے سے اور یہ بیٹ شیٹ جو سک گئی تھی اس کو میں اتار لیتی ہوں اور ویڈیو کافی زیادہ لمبی سی ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو یہی پر انٹ کرتی ہوں ہوپسو آپ لوگوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے فیملی پرنٹ کے سنگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھی ساتھ بیل بٹن پریس کر لینا تاکہ ہر ویڈیو کی یہ possible نہیں ہو پاتا کبھی کبھی آدھا بنتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے پورا ہی بن جاتا ہے رو میں اچھے سے اور کبھی کبھی اتنی جلدی بن جاتا ہے